عوام میں کوئی خوص اور حواف نہیں ہے کیوں کہ ہمیں پتا ہے کہ دائشتگرد خود رانہ سنہ ہے خود شاہباز شریف ہے خود یہ جنرل جو بھی تھا جو لوگ خان کو مارنا چاہتے تھے وہ ابھی بھی مارنا چاہتے نہ انڈیا ہے نہ اسرائیل نہ امریکہ یہ یہ بغد یہ غندار حکومت یہ پکا حکومت یہ خان کو مارنا چاہتے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے معیشہ ڈوب گئی سہلاب آگئے قتل و غارت آگئی ڈاکو واپس آگئے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں تو پریڈ گراؤنڈ کا مانگا تھا بڑھ یہ پسڈل لوگ جو ہیں تین دفعہ وینیو بدلہ کبھی ہیلیکاپٹر کی جگہ ہمیں نہ دیں تنگ کر کر کے یہاں دیکھیں کوئی سیکیورٹی یہاں نہیں ہے یہاں کیا سیکیورٹی ہے تو انشاءاللہ حقیقی آزادی کا ہمارا سات مہینے سے جو ایک جدوجہت چل رہی ہے اس میں ہماری شہاتے ہوئی عرشد شریف کیا خان صاحب پہ حملہ ہوا آزم سواتی پہ حملہ اس کی بیوی پہ حملہ تو یہاں پہ ہم بغیر قربانی نہیں آئے ہم اپنی خور کی قربانیاں اپنی عزت اپنی جان کی قربانیاں دے رہے صرف اس لیے کہ جب پچتر سال سے پاکستان چل رہے تو آگے نہیں چل سکتا بس بہت ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آج خان کے انتظار میں ہیں وہ آئے گا اپنے لوگوں سے خطاب کرے گا اس ایک سارا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے پی ٹی آئی کی بات نہیں رہی کیونکہ ملک ڈوب رہا ہے معیشہ ڈوب گئی سہلاب آگے قطل و غارت آگئی ڈاکو واپس آگئے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج عوام آئیے یہ دکھانے کے لئے کہ ہم کسی سے نہیں در دیں اچھا مہم کیا انتظامات آپ گھر سے کر کے آئی ہیں اگر عمران خان درنے کا کہتے ہیں تو بلکل سب کے سب اپنا کھانا اپنا خبینہ اپنے خیمے اپنے کپڑے سب کچھ غزل خانہ تک یہاں پہ ہو چکا انتظام یہ ایک بندی کے اندر درنہ دینے کا کیا فائدہ ہے یہاں تو عمران خان کی حکومت ہے ہمیں تو پریڈ گراؤنڈ کا مانگا تھا یہ بزل لوگ جو ہیں تین دفعہ وینیو بدلہ کبھی ہیلیکاپٹر کی جگہ ہمیں نہ دیں تنگ کر کر کہ یہاں دیکھیں آپ کوئی سیکیورٹی یہاں نہیں ہے یہاں کیا سیکیورٹی ہے تو اس لیے جو یہاں تھا کہ جو بدنیت ہوتا ہے وہ بزل بھی ہوتا ہے انشاءاللہ خان کامیاب ہوگا وہ دن نہیں آیا جو خان کامیاب نہیں ہوگا بات وقت کی ہے کہ کتنا وقت لگے کامیابی میں انشاءاللہ یہ راول پنڈی کی جو انتظامیہ کا روئی ہے اس کو کون کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا کیا حال ہے جو کہتا ہے کہ ایف آئی آر مت کٹو کہ جی جنرل تو قتل نہیں کر سکتا رانہ سنہ قتل نہیں کر سکتا شعباز شریف وہی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو مطالبات پھورے ہوں گے جو خان کا ارلی الیکشن بلکل ہوں گے انشاءاللہ عوام مطالبہ کرے گی اور عوام مطالبہ منوائے گی اب دیکھیں گے یہ ٹیکس پیر ہے یہاں کوئی بھی اپنے پیسے نہیں لے کے آتا سب لوگ تنہا لیتے ہیں اسی عوام کی جیب سے جس عوام کی جیب سے تنہا لیتے ہیں ان کی بات ماننی پڑے گی اچھا میں عمران خان راول پنڈی کے اندر اور شباز شریف ترکی کے اندر ہیں وہ تو چھوٹیا جب سے آئے منا رہے ہیں کبھی وہ جہاز میں ہوتے ہیں کبھی وہ بلاول جہاز میں ہوتے ہیں کروڑ روپے پانی میں ڈھو گیا بھی کے مانگنے جاتے ہیں ان کو کوئی دو روپے نہیں دیتا اور ادھر اردوان کو دیکھو مرد کا بچہ ہے استمبول میں دھماکہ ہوا اور آگے سے امریکہ والا جو آئے انہوں نے انہیں کانٹورنس میسج دیا ترکی کی انٹیئرر میریسٹر نے بولا کہ آپ کا ہمیں ہمدردی نہیں چاہیے آپ نے بم کروایا ہے آپ کی نہیں چاہیے ہمیں یہ ہوتے مرد مجاہد اور ہمارا حوالا ہستہ رہتا ہے کیا جو اس وقت امران خان آج خطاب کرنے جا رہے ہیں اس میں جو آرمی چیف کی جانب سے گزشتہ روز خطاب کیا گیا تھا اس پر کوئی بات کریں گے ابھی ہمیں نہیں پتا شاید کریں فلال کچھ نہیں پتا آرمی چیف کی تیناتی کو لے کر بڑی ہائپ کریئے تینات ہو گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہائپ انہوں نے خود کریئیٹ کی تھی سمری آتی ہے سمری چاہتی ہے سمری کتنے لوگوں کی آتی ہے کب آتی ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خود بندیت لوگ ہیں یہ چاہتے تھے کہ کوئی چور آئے ان کی طرح اب آنکہ دیکھی جائیں گی انشاءاللہ ابھی فیصل جوید نے بھی کہا ہے اور گزشتہ روز رانہ سناولہ نے بھی کہا کہ دہشتگردی کا خطرہ امران فان کی جان کو خطرہ ہے یہاں پہ کوئی خوف و راست دیکھ رہی ہے عوام میں کوئی خوص و حواف نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دہشتگرد خود رانہ سنا ہے خود شاہباز شریف ہے خود یہ جنرل جو بھی تھا جو لوگ خان کو مارنا چاہتے تھے وہ ابھی بھی مارنا چاہتے نہ انڈیا ہے نہ اسرائیل نہ امریکہ یہ غندار حکومت یہ پکا حکومت یہ خان کو مارنا چاہتے ہیں ہم نہیں عام پاکستانی کیوں مارے گا خان کوئی پیغام دینا چاہیں گی جوش اور ہوش جوش کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے اور ہوش کیونکہ پاکستان ہمارا ایک ہی ملک ہے ہم اور کہا جائیں گے ہم سب اکٹے جو آئے ہیں